بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز مائن نیمی سبو حریر ارنان اور آئیم فرم ٹائٹینیوم اجنسی انڈ ہومز ویوورز جیسے میں ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ٹائٹینیوم اجنسی انڈ ہومز ایک ایسا بہترین پلیٹفارم ہے جو نہ کہ ہر اپروف سوسائٹی کو ڈیل کرتا ہے بلکہ آپ لوگوں کے فائدے او ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور انشاءاللہ مزید آنے والے وقت میں کرتا رہے گا تو ٹھیک آج میں دوبارہ سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک ایسے بہترین پروجیٹ پر اپ ڈیل لے کے جس میں شاید ہی کوئی انویسٹر انویسٹ نہ کرنا چاہ رہا ہو یا جس بندے نے رہائش کرنی ہے وہ رہائش نہ کرنا چاہ رہا ہو کیونکہ اس پروجیٹ کی جو لوکیشن ہے وہ اس قدر اچھی ہے اور اس پروجیٹ کے جو ڈیولپر ہیں وہ بھی اس قدر اچھے ہیں جو لوگ ان کے ساتھ بہت دیر سے چلتے آ رہے ہیں جن لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہے یا جن جن لوگوں نے ان کے پچھلے جتنے بھی پروجیٹس ہیں ان میں رہائش کی ہے ان کو دیکھتے ہوئے اس قدر تیزی سے اس میں بوکنگ کر رہے ہیں اس قدر تیزی سے اس کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اب اس کی بکنگ جو ہے وہ اینڈ ہونے پہ آ گئی ہے تو جی ہاں ویورس میں بات کر رہا ہوں اربن سٹی لاہور کی تو ویورس یہ تھا اس سوسائٹی کا نام اب میں اس سوسائٹی کی مزیر ڈیٹیز آپ لوگ ایک ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھے گا ویورس سب سے پہلے میں اس سوسائٹی کی پرائم لیکیشن کی بات کروں تو آپ لوگ اس کو ٹو ویس سے پروچ کر سکتے ہیں سب سے پہلا مین جیٹی روڈ کالا شاہ کاکو کروس کرتے ہیں دو سے تین ملکی ڈرائیب پہ آپ کے لیف سائٹ پہ تین فیمیس ریسٹرونڈ آتے ہیں جن کا نام ہے مکڈاللڈ، کی ایف سی اور پنگا ریسٹرونڈ ان کے بلکل اپوزیٹ اس سوسائٹی کا مین گیٹ ہے سٹی وینجر کے نام سے جو انہوں نے نیو بلوک لانچ کیا ہے مین جیٹی روڈ پہ اور اس کی جو دوسری لوکیشن ہے وہ نارک منڈی روڈ ہے وہاں سے بھی آپ لوگ اس کو بہت سانی سے اپروچ کر سکتے ہیں اب سب سے انپورٹن ٹھنگ اب میں بات کرتا ہوں ان کے ڈیویلپرز کی ان کے ڈیویلپر کون ہیں اور ان کی ہسٹری کیا ہے ویورز اس کے دو ڈیویلپر ہیں ان دونوں نے جوائنٹ وینچر کیا ہے اس کے جو سب سے پہلے ڈیویلپر کا نام ہے وہ ہے الہفیز گارڈن اور جو دوسری ڈیویلپر ہیں اس کا نام ہے الہمان گارڈن میں ان کی پریویس ہسٹری کی بات کر رہا ہوں تو الہفیز گارڈن اپنے چار فیسز ڈیلیور کر چکا ہے بہت بخوبی تیرکے سے کنال روڈ پر اور جو الہمان گارڈن ہے وہ اپنے سات فیسز ڈیلیور کر چکا ہے وہ بھی بہت بخوبی اور خوبصورت انداز سے لوگوں کو آل لیڈی ڈیلیور کر چکا ہے ویورز یہ تھے سوسائٹی کے ڈیویلپرز اور ان کی ہسٹری اب جن لوگوں نے انڈیویلپرز کے ساتھ پہلے سے انویسمنٹ کی ہوئی ہے یا جن لوگوں نے انڈیویلپرز کے پچھلے تمام پروجیکٹس میں رہائش کی ہوئی ہے وہ ان کو بہت ہی اچھے سے جانتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کے اس نئے پروجیکٹ کی جو بکنگ ہے فریش بکنگ وہ اینڈ ہونے کو ہے میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کروں گا کہ اس کے جو سراؤنڈنگ میں جتنے بھی بڑے پروجیکٹس ہیں یہ سوسائٹی ان سب پروجیکٹس سے ڈیفرنٹ ہے پہلے تو میں بات کہتا ہوں اس کی سراؤنڈنگ میں بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں کون سے اس کی سراؤنڈنگ میں ایسے گارٹن جیسا پروجیکٹ ہے القبیر اورچڑ ہے اکبال گارٹن جیسے بڑے پروجیکٹ ہیں لیکن یہ ان سب سے مختلف کیوں ہیں سب سے مختلف اس لیے ہے کیونکہ اس کے جو دو ڈیویلپر ہیں وہ دونوں ہی بہت یونیک ہیں انہوں نے اپنے ہر ایک پروجیکٹ میں بہت یونیک امنٹیس پروائیڈ کی ہیں تو دو ڈیویلپر جو بہت یونیک ہوں اور جوانٹ وینچر کر کے جب وہ کوئی بھی سوسائٹی کوئی بھی اپنا پروجیکٹ لاؤنج کرتے ہیں تو آپ خود ہی چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ مل کے کتنی بہترین اور کتنی یونیک امنٹیس جو ہے وہ اپنے پروجیکٹ میں پروائیڈ کریں گے ویویورز اب میں بات کرتا ہوں ہوں اربن سیٹی میں پروٹ کیٹیگری کی اور جس ایکنومیکل پرائیز میں یہ آپ لوگ کو پروٹ پروائیڈ کر رہے ہیں اور کتنے سال کا پلین ہے اس سب میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو اربن سیٹی میں تین پانچ اور دس ملہ کیٹیگری کے پروٹ پروائیڈ کر رہے ہیں اور جو اس کی ایکنومیکل پرائیز ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو تین ملہ کی ڈان پیمنٹ ہے وہ دو لاک پچیس ہزار اور یہ ساڑھے تین سال کی آسان مہنہ کس کے ساتھ ہیں تو یہ تھی اربن سیٹی کی پروٹ کیٹیگری اس کی ایکنومیکل پرائیز اور کتنے سال کا پلین ہے تو آپ لوگ بھی بینہ وقت کو زائے کیے اپنے پروٹ کی بوکنگ کروا کے اس کے مالک بنیں اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں تو آپ جو بھی کسی بھی قسم کی انفرمیشن لینا چاہتا ہے یا اپنے پروٹ کی بوکنگ کروانا چاہتا ہے وہ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے اور جو آورسی سے کلائنٹ ہیں وہ اسی نمبر پر مجھ سے وٹس اپ اور ایمو کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں تو ویورز ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ ویڈیو